اسلام علیکم بلکم تو میر چینل بیوٹی و فیوزر آج میں جس پرڈک کر ریویو آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہیں بابی براؤن کی میک اپ برشیز سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پرائیس کیا ہے تو یہ آرام سے مارکیچ میں آپ کو 1200 کا مل جاتا ہے بہت اچھا ہے افورٹیبل ہے اور میک اپ برشیز کی ایک کمپلیٹ رینج ہے یہ لیدر کی اس پاؤچ میں یہ سارے برشیز انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کی میک اپ برشیز کے کیا نیم ہے اور ہم ان کو کس طرح سے اور کہاں یوز کر سکتے ہیں تو آئیے اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے almost 24 برشیز دیئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے فیس پہ یوز ہوتے ہیں کنٹورنگ کے لئے آئی فیرز کے لئے آئی بروز کے لئے اور پاوڈر کے لئے برشیز وغیرہ کے لئے ہائی لائٹر وغیرہ کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس جو برش آتا ہے یہ ہے بگ فین برش یہ بسیکلی ہائی لائٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ فیس سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور نیکی یاز میں اور جو جگہ آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہو تو اس میں اسے استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ ہے فلفی ہے بہت نائس کمپیکٹ قسم کا ہے اس کے بعد آتا ہے جی پاودر برش پاودر لگانے کے لئے یوز ہوتا ہے بہت زیادہ فلفی ہے سوفٹ ہے جب آپ میک اپ کر لیتے ہیں تو آپ فیس پہ پاودر وغیرہ لگانا ہوتا ہے تو اس کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جی بلش برش بلش سے آپ سمجھ گئیں گے کہ بلش آن وغیرہ لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے فیس پہ اس سے آپ کنٹورنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فیس پہ آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے یا آپ نے بلش آن وغیرہ لگانا ہے تو اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فاؤنڈیشن برش فیس پہ آپ نیک پہ فاؤنڈیشن لگا سکتے ہیں اس پرشی مدد سے اور اس کے ذریعے اس کو بلنڈ کر سکتے ہیں یہ بھی فلوفی ہے سینٹ ہے اس کے بعد آجاتے ہیں یہ 3 برشیز یہ بھی آپ فیس پہ کنٹورنگ کیلئے یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ آئی ایریا پہ کنٹور کر سکتے ہیں کنسیلر لگا سکتے ہیں بسیکلی یہ ہے کنسیلر برش تو یہ کنسیلر لگانے کیلئے یوز ہوتا ہے فرسٹ آف آل آئی ایریا پہ سیکنڈیشن اس سے بھی کنسیلر لگا سکتے ہیں تھرلی آپ نے اس کو برنڈ کرنا ہے کنسیلر کو سیٹ کرنا ہے آئی ایریا پہ تو اس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ہے یہ ہے لارچ آئی شیڈو برش یہ بھی ہے لارچ آئی شیڈو برش اس کے ذریعے آپ آئی شیڈو لگا سکتے ہیں اور اسے برنڈ کر سکتے ہیں اپنی آئیس پہ پھر باری آتی ہے جی یہ ہے اینگلڈ پرش اس کے ذریعے آپ آئی شیڈو لگا سکتے ہیں آئیس پر اس کے بعد آتا ہے شیپ پرش یہ آپ نوز بے کنٹورنگ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے آئی ایریا پہ اگر آئی میک اپ کرنا ہے تو اس پہ اپنے بلیک کارج لگانا لگانا ہے تو آپ اس آئیس پر برش سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہ بھی آئی شیڈ لگانے کے لئے یوز ہوتا ہے آئی شیڈو برش آئی شیڈو آئیس پر آتا ہے یہ آتا ہے یہ برش شیڈو برش آئی کے نیچے آپ نے شیڈو دینا ہو تو اس کے لئے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آئی شیڈو برش ہے اس کے ذریعے آپ شیئر دے سکتے ہیں آئی ایریا پر آئی یہ ہے آئی لیش آئی برو برش اس کے ذریعے آپ آئی لیش کو کوم کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ آئی برو آئی کو سیدی کی سیٹ کر سکتے ہیں بیلنس کر سکتے ہیں جی اس کے بعد یہ ہے سمال فین برش یہ آئی لیش پر لگانے کے لئے یوز ہوتا ہے ڈیفنیٹلی نیک ایریا پر نیک پون پر آپ لگانا ہوتا ہے جس ایریا کو آپ نے ہائی لیش کرنا ہے بسکلی اس پر یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جس کے بعد آتا ہے سمال آئی شیڈو برش اس کے ذریعے آپ آئی شیڈو لگا سکتے ہیں آف 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 آی آنگر برش اس کے ذریعے آپ اپنے نوز کو شیپ دے سکتے ہیں شیپ برش ہے آئی برش آئی برش اس آئی برو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس سے لپ برش بھی لپ پینسل لگانی ہو لپ سکتے لگانی ہو تو آپ بی اس کو یوز کر سکتے ہیں جی اس کے بعد آت باری ہے سپنج برش آئی ڈیفنیلی آپ کو پتا ہے اس کے حوالے سے آئی شیئیڈ کے پیلچ میں آتا ہے آئی شیئیڈو وغیرہ لگانے کے لئے یوز ہوتا ہے اس سے آئی شیئیڈو سے ٹیپ کر 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 لگا سکتے ہیں آئی شیئیڈو کو بلند کر سکتے ہیں آئی شیئیڈو کو اس کے بعد یہ ہے لپ برش آپ نے لپس کی تو اس پہ یوز کیا جا سکتا ہے آئی لیش برش آئی آئی اس کو آپ نے مسکارا لگانا ہے آپ لیش کو بیلنس کر سیٹ کر ہے تو یہ آئی لیش برش ہے اس کے لئے یوز کیا کرتے برش آئی جی تو لازمی برش آئی یہ لپ رش ہے اس کے ذریعے بھی آپ لپ شکر لگا سکتے ہیں تو یہ تھی بسکلی ان تمام برش کی ڈیٹیل مجھے برش کافی اچھے لگے ہیں آپ اسے لگے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگے اینڈ آپ کا ایکسپیرم انسا کے سراغ تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ